کیوڑے بھارت میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں اسلام خان رامپور بریلی کی سیمہ پر کسانوں کو کھیتی کی سجائی کے لیے بنایا جا رہا ہے آس پاس کے لوگوں کے سہیوک سے باندھ درجنوں گاؤں کے لوگوں کو ملے گا بھرپور پانی اور سجائی جس کے لیے پور ودایت جہدیب سنگھ برار نے کیے پریاد رامپور بریلی زلے کی سیمہ پر گرام ویجے نگر بینگولی ندی پر نئے باندھ کا نرمان چل رہا ہے جس میں سرکاروں نے صرف جھوٹے آشواسن دے کر بھروسے میں رکھا پر اب کسانوں اور گرامڑوں نے سرکار کو چیتاونی کے روپ میں مٹی نرمان کاررے باندھ پر شروع کر دیا ہے آپ کو بتا دو باندھ کو بنانا شروع کرنے کے بعد بھی جس میں فارمر کسان اور عام جنتہ کا سہیوگ لے کر باندھ کو بنایا جا رہا ہے موجودہ سرکار کو قرارہ جواب دینے کے لیے کسان اور عام آدمی گرامڑ لگ چکے ہیں وہیں آپ بات کریں پور بیدھائیق جیدیب سنگھ برار کی تو ان کا بھی کافی سمیں سہیوگ ہے انہوں نے میڈیا سے وارتہ کر کہا کہ کسانوں کا نیجی سمسادوں سے باندھ نرمان کی انومتی کے لیے باندھ کی سرکشہ تصہ نرمان کر رہے ہیں تکنیکی سہیوگ ایو انوشروڑ کے لیے جل نکاسی جل ویتاران جو ہے ویوستہ کا پروہ بھی پربند کرنے کے لیے پریاز کے لیے سمسط گرامواسی سہیوگ کر رہے ہیں ڈام بنانے سے سبھی لوگوں کو لاب ملے گا پر سرکاروں نے آج تک سرکاروں کو دکھائیں گے یہ نہیں آپ کو بتا دیئے چھتر جو ہے بریلی زلی کا جو بتایا جا رہا ہے یہ برون گاندھی جو موجودہ یہاں کسانسد ہے وہ بھی جو ہے آنکھیں موندے بیٹھے ہیں آج تک انہوں نے بھی جو اس میں اپنا سہیوگ نہیں دیا اس لیے لہٰذا اب کسان کی زمینے جب بنجر ہونے لگیں تب سے ہی ان پر کسان اب آگے آئے اور اب خود ہی اس باندھ کو بنانا شروع کر دیا جو سرکار کے لیے شرمندگی کی بات ہے تو امید بھگوان سے اب یہ پرارشنہ کر رہے ہیں کہ دیر سے لگا ہے تو بارش ہو جائے گی تھوڑی تو نہریں جلدی چل جائیں گی نہیں تو پھائیں اور دو چال دن لگیں گے اور یہ آگے کہ خودائی کنام دے ہوگی ابھی تھوڑی سی کام دھورا یہ ہے کہ وہ جو پانی نکل کے جاتا ہے باندھ سے تو وہ ایک دھوری ندی ہے وہ رامپور میں بلاسپور میں پڑھتی ہے تو اس کی خودائی میں دکتہ آ رہی ہے لوگ ابھی اس میں تھوڑا باتی کرمان ہے نہر بھاگ کی ادھکاری آ رہے ہیں وہ چنیت کر دیں گے اس باندھ سے کتنے گاؤں پربابی تھیں گے اور کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اس میں بلاسپور کے چار گاؤں جن کو سیدھا پانی لگتا ہے دس بارہ گاؤں جن کا جلسطر امپروو ہو جاتا ہے اور دس بارہ گاؤں بھیڑی کے ہیں جن کا جلسطر امپروو ہو جاتا ہے اور بیس پچیس گاؤں ایسے ہیں جن کو پانی ملتا ہے اور میرگنج تحصیل کے لگ بگ ایسے ہی آٹھ دس گاؤں ایسے ہیں جن کا جلسطر امپروو ہوتا ہے اور پچاس ساٹھ گاؤں کو پانی لگتا ہے آگے کی کیا یوجنا رہی گی آپ کی آگے کی یوجنا تو ہم تو پیاس بجھانے کیلئے باندھ رکھائے ہیں کیونکہ سرکار کہہ رہی ہے کہ پکا بنائیں گے ان کی ٹیم آئی تھی اور جب ٹیم نے کہا کہ ابھی تو ہم لون مانگ رہے ہیں ابھی بھاگ نباد لون دے گا وہ کب دے گا اب ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس لیے ہم لوگوں کی پہنچ جہاں تک تھی اتنا کام ہوں ابھی بیتے دنوں یہاں پر پیلی بھیت کے سانسد بھی پہنچے ہیں پر ان کو یہ ان کا کشید رہنا ہے یہ باندھ جہاں آپ کھڑے ہیں یہ بیڑی بدان سبا کا پارٹ ہے تو وہ یہاں پہ سانسد بھی ہے